رہ گیا معاملہ کاری صاحب کا بغز کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں بغز کیا ہوتا ہے بغز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدو کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اس بغز کا کیا علم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے اللہ اکبر کیا یہ اسمہ الرجال کی مستند آل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے اس بغز کا کیا علم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب وہ شتم ہوتا تھا لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا میں حوالہ دیتا ہوں علی استحاب میں حدیث کی کتاب باقی تم مانو صاحبہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے درد ہوا ہے علی کے بغزیوں پر سٹ لگی ہے درد ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں بغزی علی اسی کو کہتے ہیں بغزی علی بیت میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگایا خوالے نے گالی دینا چھوڑ جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں جو علی کے اوپر شرک کا فتوہ لگا سکتے ہیں کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیوں دیں اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دیئے خود بولیں کہ کس نے دیئے اصل بات یہ کہ میں برداشت کرنا چاہیے یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریاں کے اندر بہو الستیاب کو اٹھاؤ ابن حجر کو اٹھا کر پھنکو یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماع الرجال کھڑا ہے سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے اور یہ چیز موجود ہے آپ کا نمبر آئے گا بولیے گا بیشن موجود ہے اس میں اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسف کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر رہی اس کے ساتھ کوئی نو کوئی الفاظ چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے محدثین ان الفاظ کے والے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسف اٹھا کر لگا دیتے ہیں دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیئے نہیں ہے اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے اس حدیث کو بھی مجروع کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے ہیں انا مدینہ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ یہ اسماعیل استر آبادی کی گھڑی ہوئی کہ انہیں روایت ہے اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگائے